ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف جب سے یہ دھرہ ختم ہوئے فیضاباد انٹرچینج کا اور حکومت ایگریمنٹ کی ہے تب سے حکومت کی مزید سبکی در سبکی در سبکی ہوتی ہی چلی جا رہی ہے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اٹلیس تین زاوی ہیں پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نااہل ثابت ہوئی وہ بروٹل ثابت ہوئی پہلے تو اس نے نااہلیت کے ذریعے جگہ دی فیضاباد تک آنے کی لوگوں کو اس کے بعد نااہلیت کے ذریعے آپریشن کیا نااہل طریقے سے آپریشن کیا لوگوں کو مارا جسے پورے پاکستان میں دھرنا پھیل گیا اب پورا ملک سٹینڈ سل پہ تھا نشریات بند کر دی گئیں پیمرہ افسار عالم کے حکم پہ اس کے اوپر تو مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے کوٹ کے اندر اور امید ہے کہ افسار عالم جو ہے وہ وہ تو برخواستی ہو جانا جی اس پوستر جو نے حرکت کی ہے یہ تو کام ہوتا ہے مارشل لاہوں کے دور پہ جانا انہوں نے کر دیا لیکن بہرحال انہوں کا مقدمہ چل رہا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اپر اپر فیصل آئے گا اپنا کونکریٹ قسم کا کیونکہ میڈیا کی ازادی چھننے کا حق جو ہے افسار عالم جو حکومت کے پاس نہیں ہے بدقسبتی آرمی چیف کے کہنے پہ اس جمہوری حکومت اور پیمرہ نے جو ہے پھر جو ہے اپنے سر جھکائے اور انہوں نے جو ہے وہ اس چینلز کو کھولا دوسرا زاویہ یہ اس دھرنے کو دیکھنے کا کہ جو کوٹ نے کہا ہے کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کس نے رائٹ دیا فوج کو بیچ میں آنے کا میڈیشن کرانے کا ایگریمنٹ کے اندر اپنا نام درج تک کرانے کا اس پہ کوٹ بہت بھرم ہوئی ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ فوجی اگر چاہتے ہیں سیاست کرنا تو وہ اپنی وردیاں اتواریں اور آ جائیں لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹیو یہ بھی ہے اگر فوج نہ آتی تو یہ حکومت تو اس وقت سٹینڈ سٹیل پہ تھی کرائسس کے اندر تھی ان کے وزیر چھپتے پھر رہے تھے یا ان کو مارے پڑھ رہی تھی ان کے گھروں میں اٹیک ہو رہے تھے حکومت نام بھی کچھ یہ نظر نہیں آتی اگر فوج نہ آتی تو پھر ابھی تک سیول وار خدا لخواستہ پاکستان میں شروع ہونے کے خدشات نظر آتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور تیسرا ظاویہ ہے نواز شریف صاحب کا جن کے نزدیک یہ سارا دھرنا جو ہے وہ ایک سادش ہے اور آبیسلی اس کے لیے فوج کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کرائی ہے ان کی حکومت کے خلاف ایک سادش یہ تین ظاویہ ہیں کچھ لوگ چوتھا ظاویہ بھی لے کے آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو داماد ہیں انہوں نے ڈبل کلوس کیا ایک طرح وہ حکومت کے ساتھ ہے اور دوسری طرح انہوں نے دھرنے والوں کو بلائیا بھی وہاں پر ان تمام چیزوں کے پر ضرور بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں آج بھی سیاسی حکومتیں فلوپ نظر آتی ہیں میرے سامنے ڈان کا ایڈیٹوریل ہے تین پوائنٹس اگر میں مقصد سنا دوں آپ کو اس میں وہ کہہ رہے کل دھرنے والوں کے ساتھ جو مہار تحریکیہ سے حکومت اور ان کے تمام ایدانوں کی قانونی حیثیت کو شریف دھچگا پہنچا نون لیگ نے یہ بہران پیدا کیا ہر قدم پر اس بہران کی شدد میں عزید اضافہ کیا اس مسئلے میں حکومت کی سبکی ہوئی اور فوج کا بہران ختم کرانے میں عوام میں مزید فوج کو پذیرائی ملی ہمیں فوج کی پذیرائی کا کوئی وہ نہیں ہے اچھی بات ہے ملنی چاہیے لیکن بہت افسوس ہو رہا ہے کہ حکومت جس جو عوام کے لیے آتی ہے عوام کے ووٹ سے آتی ہے وہ بدلتیش نیچے جاتی جارہی ہے اس ملک میں جمہوریت بھی نیچے جاتی جارہی ہے افتخار احمد صاحب میں صاحب موجود ہیں عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں میاں جاوی لطیف صاحب جوائن کر رہے ہیں جن کو مار پڑی دھرنے کے دوران وہ بھی تھوڑی دور میں جوائن کر رہے ہیں جنرل ٹائر اگلا مستوی صاحب موجود ہیں افتخار صاحب یہ کیا نیلسیز آپ کا میں نے تین سے چار پہلو بتائیں کس کی کہاں سکی ہوئی کیا ہوا ریاست نکام ہو گئی ریاست حکومت کے ساتھ چلتی ہے حکومت تو ریاست کو چلاتی ہے حکومت مکمل ناکام ہو گئی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا انہوں نے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے آپ روز دیکھتے ہو سڑک پہ جاتے ہو ابھی آپ آرہے ہو تو پیدل آرہے ہو اس لیے پیدل آرہے ہو ایک چھوٹا تمہو ماللوڑ پہ لگا ہوئے ہیں سڑکیں تمہاری کھوزی ہوئی ہیں سڑکوں کو لوکا فون کرنا کوئی زمداری لینے کو تیار نہیں ہے کیاوس ہے کیاوس جب بڑھ جاتا ہے تو وہ انہرکی میں ہو جاتا ہے ایک شہر میں چھوٹا کیاوس بڑھ کے اگر بہت سرے شہر میں ایسا کیاوس ہو جاتا ہے تو انہرکی ہوتی ہے یہ بلکل یہ بات ہے کہ اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو ملکی معاملات کو چلانے میں نکام ہے اندرونی معاملات کو فارن پالیسی کو چھوڑو جنگ کو چھوڑو لوگوں سے رابطہ کو چھوڑو ریاست کے اندرون معاملات کو بھی نہیں چلا سکتی دوسری بات جس سے میں پوائنٹ ایک لینا چاہتا ہوں دیکھیں فوج کو پذیرائی حاصل ہوگی مجھے حیران یہ ہوتی ہے کیونکہ فوج نے ضرور سے زیادہ ایک کیا فوج کو 245 کے ذریعے جن مقاصد کے لیے بلائے گیا وہ وضع طور پر ان سے کہا گیا کہ وہ آئیں اپنا مدد کریں لون آرد سیچیشن ان اسلامی ان اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری ٹھیک ٹھیک اور یہ کہنا کہ جب 245 کے تحت اختیارات دے دیا جائیں تو وہ 190 کے تحت چیلنج نہیں کیا ساتھ سکتے بلکل درست ہے بلکل درست ہے لیکن اختیار ان کو دیا گیا تھا اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری کے لیے مائدہ وہ کر رہے ہیں فیضاباد میں آکے تو یہ بات غلط تھی سر لیکن اس نے پوائنٹ انہوں نے تو آپریشن کرنے سے انکار کر دیا کنوں نے آرمی نے آرمی چیف نے کہا ہم تو عوام کے ساتھ ہیں ہمارا تشدل نہیں کر سکتے پہلے یہ بات ہی غلط ہے اور اپنے مستر کامران یہ انہوں نے پہلے بھی بیچا بھٹو کے معاملے میں بھی کس نے فوج نے کہ ہمارے تین برگیڈیرز نے انکار کر دیا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے کچھ فوجین کے کہتے ہیں جب گولیوں چلائیں گی تو کارتوس چیک کیے گے کارتوس اپنا زیادہ تھے ڈیر بڑیاں کم تھیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا میں بلیو ان دی کونسٹیوشن اپنے پاکستان اور انکار کر دیا آرمی چیف نے جا کے پرائم سٹر انکار کیا بھائی کہہ دیا ہوگا نا کس لیے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ احمایت کر رہا ہوں بھائی آپ ریپورٹ کر رہے نا مجھے بتائیں کہ اسلامباد کیپلٹریٹی میں ایسی کون سی لوگ تھے جن پر وہ گولی چلانا چاہ رہے تھے لوگ تھے فیضاباد میں جو اسلامباد کی کیپلٹریٹری کا حصہ نہیں تھا ایسی کونسٹر انڈسٹوٹ کیا گیا اس کو اسلامباد ہی سمجھا جا رہا تھا کیوں کیوں یار خدا کا خوفر لوگ کی بات کر رہے ہو آئین کی بات کر رہے ہو سر بھائی میرے خیال میں اس کو ہوئی سمجھا جا رہا تھا اور انہوں نے وہاں پر بھائی کامران کیوں سمجھا جا رہا تھا سر میں اپنی بات نہیں کر رہا میں گورنمنٹ کی بات کروں گورنمنٹ تو جہلوں کا ٹولا تھا جنرل صاحب سے پوچھ لیں جنرل صاحب کو اختیار دیا گیا 245 کے تحت ایک خاص علاقے میں اس میں فیضاباد شامل نہیں ہے 245 یہ کہتا ہے کہ ان اختیارات کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن 245 ایک چیز اور بھی کہتا ہے جو آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے اور وہ ہے اسی کا 245 کا آٹیکل کہ اگر کوئی معاملہ زیر سماعت کسی کاروائی کے بابت عدالت عالیہ کے اختیار اس سماعت کو متاثر کرنا شامل نہیں ہے اگر 245 سے پہلے کوئی چیز کسی عدالت میں زیر سماعت ہو تو یہ 245 اس کو متاثر نہیں کر سکتا تو دونوں معاملات میں میں سمجھتا ہوں یہ کہنا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ افتخار صاحب کے آرگومنٹ کا ضرور جواب دے سکتے ہیں 245 فیضہ و اسلام آت کا اور پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو جسٹس صدقی صاحب نے کہا اس کے متعلق آپ کی کیا رائے بینگا ایکس آرمی پرسنل جو جترہ فوج کا جو رول ہے اس کے اندر جس نے سیاستدالوں کو شن ڈاؤن کر دیا لیٹ ڈاؤن کر دیا اس کو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ آرمی چیف نے تو پھر انکار کیا نا انہوں نے پرائیم میسٹر نے جو لوٹیفکیشن جاری کیا اور انکار کیا کہ ہم آپریشن نہیں کریں گے تو یہ تو انہوں نے جو سیول ایڈ میں آتی ہے فوج کہنے کے اس کو ٹوٹلی ڈسگری کر دیا اس سے ایسے ہوا پرائیم میسٹر کے مو پہ بیٹھ کے کہا کہ ہم نہیں کریں گے یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم آؤٹ آو کانٹیکسٹ تھار صاحب بھی چند باتیں اوٹ آو کانٹیکسٹ کر رہے ہیں دو تین چیز ہمیں کلیر ہونے چاہیے سچ ایز میں بات کروں آپ سن لیجیے بات میں نہیں نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں نا میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہی چلوں گا ایس سب سے پہلے تو جب چیف آرمی سٹاف کو بلایا گیا تو انہوں نے پرائیم میسٹر کو رائے دی اور یہ چیف آرمی سٹاف کو جب بلاا کہ انہوں نے حکم نہیں تھے رائے مانگی تھی ان سے کیا کرنے چاہیے اس کا اگر جو پرائیم چیف آرمی سٹاف نے کہا کہ یہ نہیں کرنے چاہیے تو پرائیم میسٹر نے اس کو مان لیا اگر پرائیم میسٹر نے مان لیا تو پر چیف آرمی سٹاف کا قصور کہاں سے آ گیا ہے سر ایک منٹ میرا اس میں پوائنٹ ہے سر ایک منٹ نوٹیفیکشن جاری ہوا آرمی چیف یو اے ای میں تھے پاکستان میں نہیں تھے نوٹیفیکشن جاری ہوا نوٹیفیکشن میں فوج کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پر آئیں اور یہ ایکشن کریں یہاں پر آگئے جہاں کلیر کریں کوٹ کا آرڈر ہے فوج کی طرف سے یہ آیا کہ جناب ابھی ہمیں تو ڈیٹیلز نہیں ملی ہیں اور ابھی ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں فوج نے کافی گھنٹے ای ٹھینک اٹھارہ گھنٹے انہیس گھنٹے اس آرڈر پر عمل نہیں کیا اس کے بعد آرمی چیف آئے آرمی چیف نے پرائیم ایسٹر سے ملاقات کی پرائیم ایسٹر سے مشرعہ لینے کے لیے ملاقات نہیں کی وہ تو آرڈر جاری کر چکے تھے آرمی چیف نے ان سے اس لیے ملاقات کی کہ انہوں نے کہا کہ جناب فوج عوام میں پاپلر ہے فوج عوام کے ساتھ ہے ہم اور ادارت میں لکھا ادارت کے آرڈر میں ہے کہ وائلنس نہیں کرنا تو ہم آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو فورس فولی فوج جو ہے کلیر کرے جگہ کو دیکھیں کافی ساری چیزیں ہم کافی ساری چیزیں پریزیوم کر رہے ہیں نمبر ایک جب فوج کو حکم دیا جاتا ہے چیف آرمی سٹاف جب تک حکم نہیں دیں گے تو کام آگے نہیں چلے گا جب تک کوئی شخص اپنے چیز سے آگے نہیں چلے گئے چیف آرمی سٹاف اس جو قد جہاں یوائی میں تھے چھٹی جو بھی کام کر رہے تھے چھوڑ کے واپس آیا یہاں سے اور انہیں پرائم میسٹر سے ملاقات کی اب پرائم میسٹر کو اگر صحیح رائے دینا غلط ہے تو ٹھیک ہے آپ آرمی چیف کو اس کا قصور وارٹ ہے رہا دیجئے مانتا ہوں اس کے بات نمبر دیکھئے جب آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں فوج کو جب ڈپلائے کریں گے تو فوج کا کام کراؤڈ کو ڈسپرس کرنا نہیں ہے کراؤڈ نہیں کرتی فوج کو جب حکم دیا جاتا ہے تو فوج کے پاس کوئی اپسٹ نہیں ہے یا تو وہ سٹینڈ سٹل کھڑی رہے گی یا پھر اگر اس کو حکم ملے گا تو وہ بائر کرے گی جس سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور جس سے مسئلہ بڑے گا اور نمبر تین ہم اس حالات کو بھول جاتے ہیں کہ جس وقت فوج کو حکم دیا گیا اس وقت یہ حکومت کی انتہائی قابلیت سے یہ دھرنا فیضاباد سے پورے ملک میں پھیل چکا ہوا تھا اور چوتھی بات جب یہ بات کی رہتی ہے جب فوج کا آرمی چیف مشورہ دیتا ہے خاص طور پر شاید خاکان عباسی جیسے بچانے پرائیم اسٹر کو اس کی کیا ان کی حیثیت ہے کہ اس کے علاوہ دیکھیں مشورہ تو چیف آرمی سٹاف کا صحیح مشورہ دینا تو اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس کا اس کا مطلب حکومت گروسلی رونگ تھی عدالت بھی رونگ تھی جو کہہ رہی تھی کہ جگہ کلیر کی جائے دونے رونگ ہیں دیکھیں عدالت کے بارے میں میں دو تین بازے آپ کرنا چاہوں عدالت نے جب حکم دیا یہی جج صاحب تھے پہلے انہوں نے اس کو ویلکم کیا ان کو اگلے دن کو ٹیرس ڈیکلیر کیا تیسے دن پولیش کو حکم دیا کہ آپ جائیں ان کو کلیر کریں لیکن فورس استعمال نہیں کریں حکومت اتنی ہماری بچی ہے کہ انہوں نے جج صاحب سے کلیریفکیشن نہیں مانگی کہ پولیش جب جائے گی اگر آگے سے ریکشن ہوگا تو پولیش کو فورس استعمال کرنے ہی پڑے گی اور پولیش کو جب اپلائی کریں گے اور فورس استعمال نہیں کریں گے پھر وہ جس کا سب نیچر دیکھ لیا اس کا صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے اچھا تو میری بات سننے پھر مجھے کچھ کہنے دیں آپ یہاں پہ صحیح بات نہیں کر رہے میں صحیح بات کر رہا ہوں میری بات سننے کے پر آپ کو صحیح بات نہیں کر رہے چلے جلسہ دوارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس افتحان صاحب کیا کہنا چاہ رہا ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں لفظ یہ لکھا گیا جنرل ہرکوارٹر سے جو ستاف برانچ نے جو لیٹر جاری کیا اس نے یہ کہا آپ آپ جان기를 بیالات سمجھ کر رہا ہوں جب باتahoählt ویچ ریسٹرین یوز آف فائر آمز جی جی فائر آمز فوج سے آپ نے کیا کروانی تا فوج سے آپ نے بچھوڑوانی تھی آپ نے اتخار صاحب آپ کے لاتے لاتھی چارج اتخار ہولڈ آن فوج لڈی کا نہیں کرتی ہے لائے نہیں کرتی اور پولیس کو جب آپ نے لاتھییں دے کی بھیجا فولیس کا جو شور ہوگیا آپ نے دیکھ لیا اس کا آپ بات سمجھیں اس کو آپ چھوڑیں میری بات سمجھیں فائر آم سے کیا مطبع ہے فائر آم سے کیا مطبع آپس کا فائر آم سے نہیں لے کے جائیں گے تو فوج کیا کریں گے وہاں پہ فوج کیا کریں گے آپ یہ آرمی کو آرمی کو 245 کے تیہ جو اختیارات دی گئے وہ یہ ہیں میں سمجھتا ہوں کیا ہے لاتھی جانے کبھی نہیں کہا گیا میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سارا کو جو افتخار پڑھا ہوں میں آپ سے زیادہ پڑھا ہوں میں نے پی ایش ڈی کی ہے میں نے کرمینالوجی پر پی ایش ڈی کی ہے جتنے بھی دنیا میں لگے ہیں ان کو میں نے سٹڈی کیا ہے آپ کو اجازت نہیں تھی عدالت نے رکھا آپ نے اپنے ڈیفنس میں کہا میں نے نہیں کہا یہ آپ کے جی ایش کیو کا لیٹر ہے جی ایش کا لیٹر نہیں ہے یہ انٹرنل میں میمو ہے جو لیک اوٹ ہوا ہے جو ایمو نے لکھ کے بھی جائے جس نے لیک اوٹ کیا ہنگ کرو نا ان کو ہنگ کر دو نا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے اس کو آپ کو بہت زیادہ شوق ہے نا آپ کریں نا اس کو ہنگ کریں اس کو آرمی نے جاری کیا آرمی تو آپ اس میں بات کر دی کا نہیں کر دی جس طریقے سے آپ نے یہ اپنیشنٹ کروایا یہ آپ لاتھی چارج کو فار آم سے کنفیوز کر رہے ہیں میں کنفیوز نہیں کر رہا ہوں آپ کنفیوز کر رہے ہیں بھئی میرے پاہ میں قابل پڑے ہیں اچھا جی میں جاری نتیز صاحب بھی آگئے اور عمران اسپیل صاحب بھی آگئے جنرل صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا یہ معاملہ بہرحال جو ہے فوج کی عوام میں پذیرائی تو بھڑی یہ تو سب لکھ رہے ہیں اب وہ ہم ایگری کریں بڑی ہوگی میرے میرے نتیک نہیں بڑی لیکن جو گورنمنٹ ہے سب سے پہلے تو سر افسوس بڑا مجھے آپ کو یہ میں نے میسے بھی دیا جواب ہی دے دے کرو کوئی بادی شکوہ ہم بعد میں کر لیں گے میں نے بھی کوئی کال کی تھی کوئی باد نہیں وہ اس حالت میں تھے جو علی صاحب بڑا افسوس ہے تو یہ جو آپ کے ساتھ ہوا واقعہ بڑا قابل مضامت ہے دوسری بات میں یہ تعدی جیئے کہ آپ کی حکومت تو یار یہ تین دن تو آپ خود بھی ازراہ آنس انیلسس کیجئے اپنے دل پر حاضر رکھے نظری کہیں نہیں آئی گورنمنٹ کیا ہوتی یار یعنی کہ وہاں تو پورے پاکستان میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس لائن آرڈر نارکی اور اگر واقعی فوج نہ آتی تو یہاں تو تمہیں مجانی ہوتی تھی اور ابھی تک دھرنے چل رہے ہوتے ہیں اور ابھی تک وائلنس اور ابھی تک کیاوس چل رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے کامران صاحب آپ کا شکریہ میں گزارش کر دوں کہ دیکھیں حکومت کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو ایک مہنہ پہلے کر لیا جاتا کیا مطلب اگر یہی زہد حامد کا رضائن لینا تھا تو یہ پھر ایک مہنہ پہلے میں حکومتی نمائندہ ہونے کے باوجود میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں میں نے سنا تو نہیں جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی جدی نہیں میں نے سنی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ صوفی محمد جو تھے وہ شریعت کا نفاظ تو وہ بھی کرنا چاہتے تھے اس کے خلاف کس طرح ایکشن ہوا مجھے یہ بتائیں طالبان جو ہیں وہ طاقت کے زور پر کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کس طرح ہم ایکشن کرتے ہیں مجھے یہ بتا دیا جائے کہ آج رد الفساد میں جو چیزیں ڈسکس کی گئیں کیا یہ تمام لوازمات ان پر پورے نہیں اترتے تھے یہ کیا طریقہ ہے کامران شاہ صاحب کہ آپ اس ریاست کی رٹ کو چیننج کریں کو جتھا اٹھے اور مسلح جو جتھا ہو وہ طاقتور ادارے کے ساتھ ہی بات چیت کریں اور طاقتور ادارے کی بات بنیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوچ کی یعنی کے بات بننے سے میں یہ کامران شاہ صاحب ایک سیکنڈ مجھے دے لیں جی جی میں آپ کی بات ہی سنوں میں یہ بتا دوں کہ میں یہ بات دو تین دن سے کہہ بھی رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ذلوفکار لبھٹو کے خلاف جب دہندلی کی تحریک چلی تو اس کو عوامی پیزیرائی نہ ملی اور پیزیرائی نہ ملنے کے وجہ سے اس کو تحریک نفاز مصطفیٰ کا نام دیا گیا اور پھر لوگوں نے اپنے دین کے لیے جذبات میں آ کر بہت کچھ کیا اور لوگوں نے جانے تک دیں بھٹو پھانسی پر چڑ گیا اور اس کے بعد تحریک نظام مصطفیٰ میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا اور جب اس کی مقبولیت کم نہ ہو سکی تو یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ کسی ہاں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ کلمہ کو جو ہے وہ اگر یہ بات کرے کہ ختم نبوت پر یقین نہ رکھے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو سخت ترین سزا دنیا بھی ملنی چاہیے آخرت میں تو ایک میں اس کو کلیر کر لینے دوں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کلمہ گو جو ہے اس کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ ختم نبوت پر یقین نہ رکھے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کے جذبات کو ابھار کر جو کچھ کھلوار کیا گیا اس ریاست سے جو دنیا میں اس کا جگہ سائی ہوئی ہے یہ کسی طور پر ریاست میں احسان نہیں ہوتا آپ لوگ کی سٹیٹمنٹ سنیے نوازشری صاحب کے دماد کیپٹن سفدر کی جو جو اس سپورٹ میں اس دھرنے کے انہوں نے کہا یہ ایک تحریک ہے اور یہ لوگ جو آئے ہیں یہ برکلو ٹھیک آئے ہیں میں وہ سروا دوں ویڈیو میں ارز کر دوں وہ بھی ساتھ ملے میں میں بھی ارز کر دوں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سو انتالیس کے قریب اجلاس ہوئے اس ریفارمز کو لانے کے لیے اس کمیٹی میں جس کمیٹی میں گئے اور انتالیس کے قریب ممبر یا چونتیس کے قریب ممبر بھی تھے اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے اور جو کہا جا رہا ہے تو پھر یہ چونتیس انتالیس کے قریب ہی ذمہ دار ہے نا ہاں یہ ہیڈ ضرور کر رہے تھے زہاں دار اس کا قصور زیادہ ہے ہاں یہ بھی بات کلیر ہے نیرہ صاحب ایک بات بات کلیر ہے سر ایک بات سنیں یعنی پچھلے جو تین دن گزرے ہیں اس میں آپ سمیت آپ ایم این اے سے لے کے ایک عام آدمی تک کہیں پہ سیکیورٹی نہیں تھی عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت نہیں تھی آپ کی گورنمنٹ کو تو جواز ہی کہہ رہنے کا چھوڑ دیں فوج تو آئی یا نہ آئی فوج تو پھر بھی نہیں آئی وہ تو کسی اور طریقے سے انہوں نے ایگریمنٹ کی ہے فوج تو نہیں ایسے موقع اگر فوج بھی آ جاتی تو کیا اور کیا رہ گیا جواز پر آپ تو آپ تو لوگوں کی جان و مال دینے سے ہی فارغ ہو گئے آپ کی پولیس بھاگ گئی آپ کی ریٹری نہیں ہے آپ کی وزارت داخلہ کی ریٹری نہیں ہے کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے آپ دہرہ مجھے کیا عزت ہے اس گورنمنٹ کی لائن فورس ایجنسیز کی دل میں پولیس بھی ایک اسی ریاست کا آدارہ ہے جو کچھ پولیس کو اختیار تھا یہی اختیار تھا اور ایک چیز اور میں یہ گزارش کر دوں کہ پچھلے چار سالوں سے میں آپ کی پروگرام میں ایک بات کہا کہ گیا تھا کہ ہم نے لیٹ کر جس طرح وقت گزارا چار سالوں سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ آج کیا ہو رہا ہے سر فوج آپ کو نہیں کہا تھا کہ ختم نموت کے بلکو ایمنٹ کیا جائے امریکہ نے شاید کہا دیا ویسٹ نے شاید کہا دیا فوج آپ کو نہیں کہا تھا پینامہ کیس فوج لے کی نہیں آئی ویسے بائی دیوے میاں صاحب مند دسو یہ تو آپ کے اپنی خونی خونہ مجھے ماں بتاؤ کس نے کہا تھا کہ اس پھٹے میں آت دو میری پلیز پروشان احمان نے کہا تھا نواشنی صاحب نے کہا تھا یہ مزاق تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بالکل ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی وہ دو ہزار آدمیوں کی ویسے کہ کچھ بھی ہو سکتا نہیں نہیں پوری قوم کا سینٹیمنٹ ساتھ ہو گیا سر پھر وہ دو ہزار پڑی رہ گئے ہو تو پھر دو ہزار نہیں رہ گئے جی میں عمران سمائل صاحب پا جاؤں گا سر اب آپ بچارے اس کو کیوں نکالتے ہو ایک وزیر کو سانوں کو پھٹے چڑھو میں یہی کہتا ہوں نا یہ سب کو پھٹے چڑھانا ہے ایسی صورتحال احمان کو بھی نکالے نا ایسی صورتحال احمان کو بھی نکالے گا بلکل جنرل اسمائنیشن یہ نہیں چاہیے جی عمران سمائل صاحب آپ کا اپنا سار ٹیک کیا ہے سارے نیلسس کے اندر فوج نے آگے گئی ہے جس طرح جیج صاحب کہہ رہے ہیں یا یہ خوبصفارغ ہوئی جی سر نہیں میں نمبر ون تو یہ کہ جس طرح یہ جاوید لیٹیو صاحب کا ایک شرمناک سٹیٹمنٹ ہے کہ چار سال انہوں نے فوج کیا کے لیٹ کے گزارے اور اب جب انہوں نے کھڑے ہوئے ہیں قوم کے لیے فوج کے سامنے تو فوج کو تکلیف ہو رہی ہے یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا پچھلے پروگرام میں کہا تھا اس کی بات سار یہ کہہ چکے ہیں پچھلے پروگرام سارے جی اگر کہا تو غلط تھا میں بھی تھا اس پروگرام میں تفاق تھا غلط تھا انہوں نے کہا تو سچ کا یہ بات ہوئے ہیں انہوں نے کہیں نہیں رہا صحیح کا ہے میں تو کرٹسائز کر رہا ہوں ان کو چاہیے کہ پاک فوج پاک فوج ان کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے نا پاک فوج تو پاک فوج اور ہماری حکومت تو ایک نظر آنے چاہیے یہ الہدہ الہدہ کہاں سے نظر آتے ہیں کہ کبھی حکومت فوج کے خلاف جنگ کر رہی ہے اور کبھی لیٹ رہی ہے سر پاک فوج تو اگر آرمی چیز پاک فوج ساتھ ہی میشہ کھڑی ہوتی ہے وہ تو آپ سوالیل سیس ٹھیک کر لیں نہیں سر آرمی چیزار سٹیٹ کے ساتھ پاک فوج ہی کھڑی ہوگی نا یہ انہوں نے اپنا دشمن چن لیا ان کو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں آج بھی جو کچھ کیا آسوا ہے نیوے 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 بڑے دھیلیں دھیلیں انداز ہیں یہ حکومت حکومت کا نہیں نہیں آپ دھیلیں دھیلیں انداز میں دھیلیں دھیلیں انداز میں آج بھی آرمی کو ایٹیٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ آرمی کی وجہ سے ہوا آرمی نے سارا یہ کیا اب یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سر پہ گن پوائنٹ رکھے استفال لیا ہے اس سے وزیر قانون سے جاوید صاحب رکھ جائے نا آپ کی بات پوری اگر آپ کو بولنا ہو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ پھر بول لیجے ابھی ان کا بس چلے ابھی بھی یہ کہہ دیں کہ ان کے گن پوائنٹ رکھے سار کے اوپر پندوق رکھے ان سے استفال لیا ہے آرمی نے ورنہ تو استفال دینا ہی نہیں تھا ان کو خود اتراز ہے استفال کی اوپر کوئی چکر سمجھ نہیں آرہا ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ تین گھنٹے کے اندر چاہوں تو یوں کر کے خالی کرا دوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے تہنے بانے انڈیا سے ملتے ہیں راک ایجنٹس ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تغریب کار ہیں کئی اور سے فیننسنگ کو ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا تو خطہ ایمان ہے اور جو بات یہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اس کے بعد کبھی آرمی پہ ڈال دیں کبھی پولیس پہ ڈال دیں کبھی عدلیہ پہ ڈال دیں بندہ ہے خدا اپنا ذمہ تو اٹھا اتنی بڑی کرسی پہ جا کے بیٹھا ہے کچھ تو کر کے دکھاؤ یار چلو یہی کام کر لیتے جو آرمی نے کیا جا کے دستخد کروائے یہ وہاں وہ کہہ رہے ہیں فوج پیراہ وہ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں فوج ہی اس طرح کے طور پر میں ایک بریک لوگا عمران بھائی آپ سے دوبارہ کنٹریو کروں گا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ پنجاب میں ابھی بھی حالات جو ہے لاہور میں آپ دیکھیں زندگی مفلو جو ہی بھی ہے ابھی انہوں نے مطالبہ کی رانہ صلو اللہ کے سطیفے کا اور اس کے علاوہ لاؤڈ سپیکرز جو ہے وہ دوبارہ ان کو کھولا جائے جو پنجاب گورنمنٹ نے بند کیے تھے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس پر بھی ضرور بات کریں گے رانہ صلو اللہ کا سطیفہ جو ہے وہ مشکل اس لئے لگ رہا ہے کہ سالہ مالٹان کے بعد بھی لے کے تو واپس ان کو رسٹور کر دیا گیا تھا تو وہ تو گورنمنٹ کی کمزوری ہیں شواشری صاحب کی لگتا نہیں بادیل اظر میں کو اسطیفہ آئے گا تو کب تک لاہور کے لوگ جو ہے وہ پل پل جئے اور مریں گے جو اس سرکوں میں حال ہو رہا ہے ایک بریک لیتے جنرل صاحب آپ سے مخاطب ہوں کیا یہ بات درست ہے کہ فوج کا یہ concern تھا جو letter آیا ہے interior ministry کی طرف سے بسکلی یہ غلط ہے اس پر date سے لے کر آگے content تا غلط ہے مثلا date 2013 کا letter دوبارہ چھابی حکومت نے اس کے اندر انہوں نے جو رینجرز کے لیے کامات تھے ایسیو سمیٹ کو دینے کے وہی letter دے دیا گیا اور ساتھ add کر دیا گورنمنٹ نے کہ آرمی چیز سے مانگ رہے ہیں مدد اور ساتھ add کر دیا کہ triple brigade کا کمانڈر جو وہ decide کرے گا تو اس کے اوپر فوج نے جو ہے وہ explosion مانگی کے جلابی letter ہی جو ہے یہ کہہ کہہ رائے بدستہ کے letter ہوتا ہی نہیں ہے letter جاتا ہے تو military operations جو ہے وہ decide کرتا اپریشن کرنا کس طرح ہے ایسے ہوا ہے آپ کی خیال میں یہ سے مختلف ہاں جی یہ جب گورنمنٹ نے letter بھیجا ہے تو گورنمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے وہ directly minister defense کے through military operational directed کو approach کرتا ہے جو چیف آرمی سٹاف کی پیش کرتی ہے اس کے بعد چونکہ چیف آرمی سٹاف نے حکم دینا ہوتا ہے کہ فوج کو move کرے گا امرجنسی ہو تو تب امرو directed کے پاس limited authority ہوتی ہے move کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد permission لینڈ لازمی ہوتی ہے تو اس سسلے میں جو فوج کے concern تھے وہ صحیح تھے کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہوا ہے حکومت جمعہ داری لینے پتہ دیکھیں مجھے جب پتا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے جنرل صاحب وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے اور ڈی جی آئی سائی کی جو ملاقات ہوئی پرائیم سٹر کے ساتھ اس میں انہوں نے کہا کہ حضورباد یہ ہے کہ یہ معاملہ ویسے صوفی محمد والا معاملہ تو نہیں ہے وہ نفات شریعت کے لیے تو لوگ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے خطبہ نموت کا معاملہ اور اس میں پوری قوم کا sentiment ہے تو اس کو پیسفل طریقے سے کیا جائے آئی تک یہ مشورہ دیا جس کے بعد پرائیم سٹر نے ان کو کہا کہ جی آپ اس میں کچھ ہماری help کریں ایسا ہی ہے تو دیکھیں تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے نہیں پرائیم سٹر نے روکنے کے لیے نورسکیشن جاری ہوگا اور متلکہ جو اس وقت تک اس وقت تک سارا شہر بہہ جائے گا بہہ جائے گا بہہ جائے بہہ جائے بہہ جائے بہہ جائے بہہ جائے آپ کا خیال یہ تھا دیکھیں جنر صاحب جنر صاحب ایک بات ہے جنر صاحب میری بات سننے ایک کو آپ اپنے آپ کو بڑا سپیرے سمجھتے ہیں یہ بڑی پرابلم ہے آپ سپیرے سمجھتے ہیں میں سپیرے نہیں سمجھتا آپ کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ آپ کے بارے آپ کو جو اختیار دیا نے آئین میں وہیں ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا جی جی جنر صاحب حکومت آپ کی دیتی ہے صاحب جتنے اختیار آئین میں دیا ہے کیا وہیں ملے گا آپ سے اختیار مانگ کون رہے بھائی مجھے پتا آپ نہیں مانگتے ہم سے آپ سے اختیار کون مانگتے ہیں یہ جو آپ کی سپر جو آپ میں سپرریٹی کمپلیکس کروں یہ جو آپ کی اختیار صاحب کو سارا پتا ہے تو میرا خیال انواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ان کو لے کے چلے جاؤں تو نواز شریف میرا الیکٹڈ آدمی ہے ایک کروڑ ووٹ لیا اس نے تو اس کے ایک بارے میں نوکری اس کی کرنی انقرار کر دے نوکری کرنے کے لیے چیف صاحب کہ میں تمہارے ساتھ نوکری نہیں کر سکتا بعد یہ کہ آرمی چیف آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خون خرابہ کر دی جاتا اور کیسے روپتے آپ اس کو آپ کو اندازہ نہیں ایک مسئلہ کیا تھا آپ کو آپ یہاں بیٹھے میں ہیں سر آپ کو اندازہ نہیں ہے انیس سو کنجے میں بھی آپ آئے آپ بھی گولی چلائی انیس سو چنجے میں آگئے اب بھی ہمیں آنا پڑا کیونکہ آپ یہاں سے لوگوں کی ایڈوائز سے میرا نواز شریف ان کی حکومت نے معاملات یہاں تک بگاڑ دیئے تھے کہ ان کو خرابہ پڑا ہوا تھا یہ آپ لوگوں کے وجہ سے یہ ہے سر بعد یہ افتخار یہ بتائیے کہ ہم اس افتخار سے تو کہاں پہ روکنے جائیں گے آپ کہاں پہ روکنے جائیں گے تو آجیں گے ہماری گورنمنٹ اندہائل صاحبی تو رہی ہے اگر حکومت اس طرح نہل کرتی رہے گی آپ کی ایڈوائز پہ حکومت سے نہلی کرتی رہے گی تو پھر آ جائے گی اس میں ہی آپ سر سب کو جی کہہ دیئے انہوں نے کہاں کیا بات کر رہے ہیں سر رائے شریف صاحب سے سہلہ کار کا رولادہ کریں آپ پتا ہے نہیں کہا ان کو کس کو جاویلتی صاحب آپ پتا ہے مجھے آپ اتنا فوج کیوں بچتے ہیں کہ پھر افتخار صاحب اسے سویلینز بھڑکتے ہیں یہ بھڑکتے ہیں ان پہ بھڑکے ہیں ان پہ بھڑکے ہیں میری ایک گزارت سن لیں افتخار صاحب جو بات کر رہے ہیں بات صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ تو غلط کر رہے ہیں ہم غلط ہوں گے لیکن حکومت غلط ہوگی حکومت سے اقدام کو غلط اٹھایا گیا ہوگا مگر جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میرا موبائل ہے تو یہ آپ کے پاس کس طرح ہے اب میں نے اٹھا گئے دیا میرے پہ تنقید نہیں کر رہے آپ پہ تنقید نہیں کر رہا موبائل کیوں دیا مجھے مباہم کا بھائی جب مجھے پتا ہے ایک جگہ جانے کا میرے بھائی مانجا جب مجھے پتا ہے یہ موبائل کیوں کہا ایگریمنٹ کرے کیوں کہا ایگریمنٹ کرے رکھوں گا کیوں سائن گیا اس پہ جس پہ جنرل سائن گیا خرج کیا تو پھر ان کو ان کو میں ان کو پھر سمجھ دوں ان کو کہے میں نے کہا ختم ہوگی بات ختم ہوگی بات میری گزارش تک کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر یہ جمہوریت کو تباہ دفن کر کے آئے تو سر پھر یہی ذمہ دار ہے نہیں میری مرضی سے نہیں ہوا میری مرضی سے نہیں ہوا حالات ایسے بنا دیئے گئے اور دیکھیں کامران شاہ صاحب اگر آج ایک جسٹس جو صدیقی صاحب ہیں اگر ان کو یہ کہنا پڑ گیا حیراؤسمنٹ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے بعد مجھے غیب کر دیا جائے مجھے قتل کر دیا جائے تو حالات میں میری بات کے بعد وہ تو آپ پہ بھی تنکیت کر رہے ہیں وہ میرے بندے تو نہیں ہیں جو کی سمجھ میں آیا انہوں نے کہا میں آج بھی یہ کہتا ہوں کامران شاہ صاحب خدا کے لیے اس پاکستان کو چلنے دیا جائے خدا کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے میری اگر غلطی ہے اب دیکھیں گھیر گھار کے یہ اگر کچھ نہ بنا تو یہ مارشلہ کی طرح بڑھ رہے ہیں حالات اور بنائے جا رہے ہیں اور دیکھیں اکبری بات سوئے اگر ایک سکھ غلام مصطفی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے خدا کے لیے میرے بھائی ہیں آپ لیکن میری گزارت سن لیں پاکستان کے اندر آج تک جو کچھ یہ دیکھیں نائنٹی نائن میں کیا قصور تھا جی مارا اس وقت موجودوں پہ آجے وہ تو مشرف صاحب کی یا ان کی جاتی اس طرح ہی آتے ہیں یہ اسی طرح جب جب ان کو کوئی مقبول لیڈرشپ پسند نہیں آتی اور دیکھیں آپ جنرل بٹ کو نہیں لگانا چاہی میں میں ایک سیکنڈ مجھے یہ بتا ہے جنرل بٹ کو جنرل بٹ کیا نہیں تھا جنرل بٹ کیا نہیں تھا اتغاق صاحب اس جہاز میں اگر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جنتی نہیں جنرل بٹ کو ڈی ٹریک کر دیا گیا کون ڈی ٹریک کسی نے کیا وہ بات سنو جہاز اوپر تھا ٹیک آور نوچی اچھو کسی تھا کیا بات کرتے ہو اچھو کسی نے کیا جہاز کو خدا کا خواب کرو اچھو کسی نے کیا نہ جنرل عزیز رہ نے دیا نہ جنرل عثمانی رہ نے دیا نہ وہ ڈی ٹریک ایم ای ایم ای رہ نے دیا میں یہ کہتا ہوں آج ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ نے وہ بٹ کو نہیں لگانا تھا کل کو آپ میں نہیں کہہ رہا یار میں بٹوہ کرتا اچھو کل کو آپ کہیں گے کل کو کسی اور کہہ دے گا کہ زیابہ کو نہیں لگانا چاہیے تھا کسی اور کو بھی لگاتے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مردوں کی طرح آرمی چیف کو لگانا چاہیے تھا اس طرح ہی لگانا چاہیے جس طرح آپ میں لگایا ہے یہ آئین میں مردوں کی طرح اس طرح کو وہاں بیجھ کے اس کو وہاں بیجھ کے کٹ آف کر کے یاد اس کو بلا کے پنڈی سے لے کے وہ لگانا چاہیے یہ مردان کی اس سے پہلے سارا کچھ تیہ تھا اس سے پہلے سب کچھ تیہ ہو چکہ تھا اور سب ہی کٹھے تھے اس سے پہلے کامران شاہ صاحب سب کٹھے تھے سر میری بات سنیں کٹھے کہتے ہیں آپ کھانے کھلا رہے ہیں ریمن میں لی جا کے امپریشن دے رہے ہیں اس کے باوجود اندر سے وہ چیزیں خط نہیں ہوئی تھی سر یہ دھوکہ ہوتا ہے دھوکہ نہیں دھوکہ دیا گیا کامران نے کل کیا ہوا تھا عمران صاحب کل کی بات کرو عمران صاحب یہ مجھے بتائیے کل کی بات کرو حکومت بیچاری نظر آتی ہے بیچاری بے بس نظر آتی ہے حالات کے آگے یا کیا ہے what's your take on it نہیں of course بے بس نظر آتے ہیں اور حالات کے آگے نہیں یہ اس وقت تو یہ حالات چل رہے ہیں کہ حکومت یہ جو بھی جاویل لطیف صاحب کہہ رہے نا کہ ماشاءاللہ دکیلہ جا رہا ہے کون دکیل رہا ہے آپ کی حکومت ہے آپ چیک چیک کے آرمی کو بلا رہے ہیں میرے تو لگتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ دھرنا دے دیں گے آپ پارا کے باہر کہ جی آتے کیوں نہیں ہیں پہلے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا پھر آپ دھرنا دیں گے کہ آپ کیوں آکے take over کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کا ہر action آپ دیکھ لیں انہوں نے دو دن ٹی وی چینلز بند رکھے ٹریپل ون بریگیڈ کو بلایا پوری پوری دعوت دے رہے ہیں کہ جی آجو آکے چڑھ جو جو مرضی کر لو ادھر فوج کو گالیاں دیتے ہیں کوٹوں کو گالیاں دیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ٹی وی پر آکے کہ ہم آرمی کے آگے چانس سال ہم نے لیٹ کے گزارا ان سے کیا آپ مردان کی کر رہے ہیں demand کہ آپ کو مردوں کی دن جنرل چینج کرنا چاہیے تاکر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو خود گالی دیتے ہیں dictator کو یعنی مشرف نے برا برا کیا کہ ایک elected government کو گرائیا اور اس کے بعد آکے بیٹھ گئے ملک پہ گیارہ سال حکومت کی اور مشرف کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے بھی اس سے زیادہ برا کیا کہ انہوں نے اس کا ساتھ دیا وہ تو میاں صاحب کے ساتھی ہے جو ایسا زیولک نے بھی کیا ہوتا امیران کا بھی ذکر کرتے ہیں سر ایک ریفرینڈم میں سبورٹ کے معافی مانگے زیولک نے بھی کیا ہوتا اس کی وزارت میں تو نہیں رہا ہو لیکن آپ ازائر حمدہ کیوں رکھا یہ کیا بات آپ نے کر دی ان کو باہر باہر کہہ رہا ہوں کہ ان کو سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ سے فائدہ اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ مسلمین نون کو آج تو نظریہ بریک لوں گا میں عمران بھائی آج تو کھڑے میں آپ لوگ آپ لوگ کے بطر کی پرسیپشن ہے کہ آپ چاہتے ہیں مارشلہ لگانا اور یہ کھڑے میں مارشلہ اخلاف اسی پہ بات کروں گا ایک بریک کے بعد مارشلہ لگانا ایک بریک لگانا اگر زخموں کو مندمل نہیں کریں گے تو یہ بہت گہرے گھاؤ بن جائیں گے تو برائی مربانی ہم غریب سہی ہم کمزور سہی ہم آپ کے پاکستانی بھائی ہیں آپ افواجہ پاکستان کے رکن ضرور رہے ہوں گے میں اس سیور سوسائٹی کا نمائندہ ہوں میں آپ کی عزت کرتا ہوں آئین کتابے آپ بھی میری عزت کریں آئین کتابے جی جنرل صاحب یار کمنٹ دیکھیں ان کی کافی ساری چیزوں سے مجھے اتفاق ہے کہ ہمیں زخموں کو مندمل کرنے کے ضرورت ہے لیکن اس قسم کی تانے بازی کے بغیر ہم کر سکے تو بہت اچھا ہوگا آئین کتابے میں بھی ہوں آئین کتابے یہ بھی ہیں اور میں بھی اس وقت جو وردی میں تھا تب بھی اور وردی کے باہر ہوں تب بھی میرے لیے پاکستان سب سے مقدم ہے اور اگر پاکستان اللہ کرے پھلتا پھولتا رہے تو میں سے مجھے اتفاق صاحب کو بھی مجھے بھی سیز کی خوشی ہوگی ہم میں جو چھوڑی چھوڑی جو مسائل ہیں ہمارے میں ان کو حل کرنا پڑے گئے جس وقت ملک جیسے حالات میں گریفتار ہے اس میں ہم اس قسم کا ڈسکارڈ بلکل بلکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ دشمن باہر ہماری صددوں پر ہمارے اندر موجود ہے اور ان سے ہم نے اگر نپڑنا ہے تو ملکہ نپڑنا ہے پھر اس سے رائٹ عبران اسماعیل صاحب رانہ صلی اللہ علیہ نے تو انکار کر دیا اسطیفہ دینے سے اور وہ کہہ رہے ہیں دھرنا جو ہے یہ مالور کے دھرنے کے حوالے سے تو واتس جور ٹیک آل ایٹ کیونکہ بھی بھی لہور میں بھی بہت حالات خراب ہوئے ملکہ ٹریفک وغیرہ یہ صرف کوئی فرق نہیں پڑتا رانہ صلی اللہ رانہ صلی اللہ کے اسطیفے نہ اسطیفے سے وہ آپ نے پہلے بات بلکل کلیر کر دی کہ وہ اٹوٹ آنگے ہیں شہباب شریف کا اور وہ جیسے اسطیفہ دیں گے ایک آدم مینی کے بعد وہ پھر آ جائیں گے واپس وہ ان کی کوئی کمزوری ہے یا انہیں پروسہ بہت زیادہ ہے ان کے پر جو بھی ہے لیکن بارہال ایسا ہی ہے میں ایک صرف چھوٹی سی بات آپ سے کہہ کی اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسین اقبال صاحب نے مجھے بھی اس ٹویٹ میں کیا میں نے جواب بھی ان کو دیا اور میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان سے ایک تاثر یہ ملتا ہے شاید غلط ہو اگر غلط ہے تو ہمیں کلیر کرتے ہیں ان تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کو ایک افواج پاکستان سے امران صاحب ایک سی بساری میں جوانیتی صاحب میں تو یہ تاثر ملتا ہے ان تین دنوں میں اگر یہ فوج نہ آتی تو یہاں پہ کیا ہوتا کیاوس سے بتر صورتحال ہوتی ہمارے چینلز بند تھے اور افسوس لاکھ بات ہے کہ آرمی چیف کہنے پہ کھلے اور آرمی چیف کا تو پورے پاکستان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بات پہ پہلے ایک آرمی چیف ہے اسے میڈیا دیا پرائیوٹ میڈیا دوسرا آرمی چیف ہے اس نے اس جمہوری حکومت سے چینلز کو کھلو آیا میڈیا دیجئے کتا کی جازت موسیقی